میرا شریر ہے یو میرا شریر میری مرضی ہے اس کو کون آتھ لگائے گا میری مرضی ہے اس کے اندر کون کیمیکل ڈال لے گا اور کون سا کیمیکل ڈال لے گا میری مرضی ہے میں کون سی پدتی سے اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے کہ تم یہ علاج کرو گے تم باقی بیماریوں کا علاج تو نہیں کرتے ہو اور ایک بات کان کھول کے سن لو میرے بچوں کو ہمارے بچوں کو اگر کسی نے آتھ لگا دیا اور اس کی مرضی کے بینا اس کی ماں باپ کی لکھت منجوری کے ب نہ اس کو بینہ سائیٹ ایفیکٹ بتائے بینہ اگر اس کو کچھ ڈال دیا اس کے شریر میں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اور یانا کے لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی اپنے بچوں کو بچانا ان درندوں سے پردھان منتری دلال بنا ہوا ان کمپنیوں کا مکھے منتری دلالوں کی طرح کام کر رہے ہیں اور ادھیکاری ایک بکواس کرتے ہیں کہ ہمارے کو تو ہمارے افسروں نے آدیش دے دیا ہم کو ماننا پڑے گا نوکری بچانے کے لیے کل کو یہ ادھیکاری آپ کو کسی کی لڑکی اٹھانے کے لیے کڈناپ کرنے کے لیے کسی کا ریپ کرنے کے لیے بولیں گے تو آپ کر دوگے کیا آج آپ اپنی پینشن کے لیے پیسے کے لیے تنخا کے لیے نوکری بچانے کے لیے اپنا شریر آگے کر رہے ہو کل کو آپ اپنا زمیر آگے کرو گے آل کل کو آپ اپنا شریر دوسرے طریقے سے بھی تو سوپ سکتے ہو کیا آپ اس لیے دے رہے ہو کہ آپ اس لیے سرنڈر کر رہے ہو اپنے شریر کو کہ یہ لوگ آپ کے مالک بنے ہوئے ہیں ارے اپنی دگنیٹی کو بچانا ہے اپنے شریر کی اسمیتہ کو بچانا ہے دنیا کی کوئی طاقت اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ کوئی بیماری ہے اور آپ کے یہ اس کیمیکل سے یہ بیماری بچ سکتی ہے وہ کیمیکل جس کیمیکل کا مالک اس کا پیٹنٹ بل گیٹس کے نام پر ہے بھائی صاحب اس کا مالک بل گیٹس کیسے ہو گیا وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو گیا کیا آپ کے شریروں میں زہر ڈالنے کا کام سرکاریں کر رہی ہیں ان کمپنیوں کے دلال بن کے سرکاریں کر رہی ہیں مکھ منتری کر رہا ہے پردان منتری کر رہا ہے سواشت منتری کر رہا ہے افسروں سے مل کے کر رہے ہیں افسروں کو ایک بات بتا دیں کہ بھائی صاحب یہ جو سرکاریں ہیں نا یہ جو نیتا ہیں آپ کو تو کہہ رہے ہیں جبانی کہ بھائی تم لوگ یہ کر رہا ہوں تم یہ کر رہا ہوں تمہارے اوپر کو یا پتی نہیں تم کو تو ڈجازشن مینجمنٹ کی آڈ میں کہہ دیا کہ تم ان کے اوپر جاتی کر دو لیکن یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے جس دن تم فسو گے سائیڈ ایفیکٹ والے لوگوں کی لسٹ یار ہو رہی ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ والے جس دن آئیں گے نا سامنے اس دن تمہاری کھاٹ کھڑی ہوئے گی اس دن وہ آپ سر پھجیں گے جن کے دستکوں رین کا چوپ ہیں